موسیقی یوک دریدہ کی اس رائے میں ہم نے دیکھا کہ ایک ساخت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حد بندی قائم کرتی ہے دوسرا کہ یہ موجودگی کے مرکز کی طرف لاتی ہے اور تیسرا کہ اسی سے ایک ایسا تیشدہ آغاز سامنے آتا ہے اب یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یوک دریدہ ان عوامل کو جو کہ فطری سمجھے جاتے ہیں جو کہ تاریخی نویت رکھتے ہیں ان سے امکار کر رہا ہوں بلکہ اس کے نزدیک یہ معاملہ آغاز سے کہیں زیادہ تشکیل کے مسئلے کا ہے یعنی وہ تشکیل جو کہ آغاز یا ابتداء میں قائم ہوئی تھی جس کی وجہ معبادت تبیات ہے وہ تشکیل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گی یوک دریدہ نے افلاتون سے لے کر ہائیڈگر بلکہ اپنے ہی معاصر مشل فوکو کے ہاں بھی اسی تشکیل کو اسی لفظ مرکزیت کو نشانزد کیا ہے اگر ہم فوکو کے ہاں لوگوز کی کارکردگی کو نمائع کریں تو ہم اپنے اس وقت کے موضوع سے ہٹ جائیں گے اس لیے ہم فی الحال اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں یہاں تک ہم نے کوشش کی سمجھنے کی کہ آخر تشکیل کے عوامل کیا ہیں ساخت کس طرح قائم ہوتی ہے اور اب ہم چلتے ہیں کہ لا تشکیل کیا ہے لا تشکیل کی طرف بڑھنے سے پہلے یوک دریدہ کا ایک جملہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ there is nothing outside text یعنی مطن سے beyond یا ماورہ وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مطن کے علاوہ کوئی اور چیز وجود نہیں رکھتی بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریدہ کا سروکار مطن سے ہے اب وہ جو مسائل اوپر پیش ہوئے ان مسائل کا یا ساخت قائم کرنے والے تشکیل قائم کرنے والے ان عوامل کا صد باب کس طرح ہو سکتا ہے یعنی لا تشکیل کس طرح ہو سکتی ہے اس تشکیل کی جسے ابھی تک ہم اس کا کر چکے ہیں تو اس حوالے سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حتمی سچ کا التباس یعنی پہلے تشکیل کی زیل میں جو حتمی سچ کا قیام ہوا تھا دریدہ کے نزدیک یہ قیام دراصل التباس ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اور یہ التباس ختم ہوتا ہے زبان میں موجود معنیاتی نظام کے کھیل سے یہ کھیل کیا ہے یہ کس طرح جاری ہوتا ہے بلکہ جاری رہتا ہے چاہے انسان کی نظروں سے اوجھل رہا ہو اوجھل ہو پریدہ کا موقف بھی یہی ہے کہ اب تک یہ انسان کی نظروں سے فلسفیوں کی نظروں سے جو کہ انسائٹ رکھنے والے ہیں جو کہ صاحب بصیرت ہیں ان کی نظروں سے بھی اوجھل رہا یہ کھیل کیا ہے یہ ڈیفرانس کا کھیل ہے جس کا ذکر ہم آگے کریں گے تو لا تشکیل کی زیل میں پہلی بات ہم نے یہ کی کہ حتمی سچ ایک التباس ہے اور یہ التباس معنیاتی نظام کے کھیل سے ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ التباس معنیاتی نظام میں جاری رہنے والے کھیل کی وجہ سے التباس کہلانے کا حق دار دوسری بات یہ کہ ابتدا کا ہر وہ تصور جو فرق سے آری ہے ذریعہ کے نزدیک وہ تصور صورتحال کی تفہیم میں مدد نہیں دیا سکتا کیونکہ صورتحال کی تفہیم میں لازمی ہے کہ اس کا فرق کا رشتہ کسی اور شہ سے کسی اور تصور سے قائم تشکیل میں اگلی ایک اہم بات یہ تھی کہ فوق ترتیب کے تحت انسان نے ہر چیز کو سوچا ہے یعنی انسان نے مرد عورت دن رات تقریر تحریر یہ وہ ازدادی جوڑے ہیں بائنری اپوزیشنز ہیں جن کے حوالے سے اپنی فہم کو قائم کیا لا تشکیل میں یہ ازدادی جوڑے آپس میں جو ایک فوق ترتیب یعنی ہائرارکی رکھتے ہیں اس کو توڑنے کی بات فوق ترتیب کی ہائرارکی کو دریدہ نے وائلنٹ ہائرارکی قرار دیا ہے یعنی متشدد فوق ترتیب یعنی تقریر کو اتنی اہمیت مل گئی کہ تحریر کا تصور اس کا زمیمہ بن کر رہ گیا یعنی تحریر تقریر کا زمیمہ سمجھی بلکل اسی طرح سے جس طرح عورت کو مرد کا زمیمہ سپلیمنٹ توفیلیا سمجھا جاتا ہے تو لا تشکیل میں یہی جو دوسرا ہے یعنی دوسرے سے مراد ہے تقریر اور تحریر کی فوق ترتیب میں ہائرارکی میں تحریر دوسرا دی ادر مرد اور عورت کی فوق ترتیب میں عورت دی ادر رہا ہے تو نا صرف لا تشکیل کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ فوق ترتیب کو توڑا جائے بلکہ جو دوسرا ہے اس کی اہمیت کو دی ادر کی امپورٹنس کو واگزار کروایا جائے واپس دلایا جائے یہاں ہمیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تقریر کو تحریر پر فوقیت دی جاتی ہے اس کی وجہ فونو سینٹریسزم بھی ہے یعنی انسان نے پہلے بولنا شروع کیا اس کے بعد ہی اس کے بولے ہوئے الفاظ کو ذابطہ تحریر میں لائے گیا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اس سے انکار ممکن نہیں اور نہ ہی یوک دریدہ اس سے انکار کرتا ہے تاریخی اعتبار سے یہ بات درست ہے لیکن دریدہ کا معاملہ تاریخی نہیں بلکہ جو زمیمہ ہے جو دی ادر ہے اس کی اہمیت کو واپس دلانا ہے واگزار کروانا تو اس دوسرے کی اہمیت کو واپس دلانے کے لیے جو لا تشکیل کوشش کرتی ہے اسی کوشش کی وجہ سے لا تشکیل صرف مطن تک ہی محدود نہیں رہتی یعنی لا تشکیل ایک سماجی تفاول بھی بن جاتی ہے یہی وہ نکتہ ہے کہ جو لا تشکیل کو دیکنسٹرکشن کو مطن مرکوز دوسرے تنقیدی روئیوں مطن ہم جانتے ہیں کہ مطن کو اہمیت تو روسی حیت پسندی نے بھی دی نئی تنقید نے بھی دی ساختیات نے بھی دی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارمینیٹکس کے شریعتی نظام کے جتنے بھی دوسرے ذابطے ہیں لا تشکیل ان سے کس طرح مختلف ہے تو آپ کو اب تک یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ لا تشکیل ازدادی جوڑوں ہائرارکی کو توڑنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے چنانچہ اس کا مقصد صرف مطن تک خود کو محدود کر لینا نہیں ہے بلکہ اول تو موجودگی کی ماباد تبیات کو ختم کرنا ہے دوم لوگوس کے ذریعے سے جو فکری تربیت فلسفے کے نتیجے میں سامنے آئی اس فکری تربیت کو ختم کرنا ہے تو یہ تمام شرحیاتی دوسرے نظاموں سے مختلف ہے اور اس کی بنیاد سوسیر کی لسانی تھیوری پر ہے سوسیر نے ساختیات کا فلسفہ پیش کیا اس فلسفے میں اس نے لفظ اور معنی کے درمیان رشتے کو من معنی بتایا یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ من معنی رشتہ اور بیٹریری جو تعلق ہے یہ صرف سوسیر ہی کی دریافت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جان لوک بھی یہ بات کر چکے تھے تو پھر سوسیر کا کمال کیا ہے اس کی بصیرت کا اختصاص کیا ہے سو یہ اختصاص ہم اس طرح سے واضح کر سکتے ہیں کہ سوسیر کے ہاں لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہے یہ صرف ایک فلسفیانہ نوعیت نہیں رکھتا بلکہ ایک سائنسی نوعیت بھی رکھتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو لفظ کی جو ختم کر دیا گیا یعنی لفظ کو لفظ کے بجائے سائن سے تعبیر کیا گیا اور اس نشان کے سائن کے دو حصے واضح کیے گئے سگنیفائر سگنیفائیڈ سوسیر نے نشان کے حوالے سے یہ کہا کہ نشان کی شناخت فرق کے رشتے سے قائم ہوتی سوسیر نے سائن کی شناخت ڈیفرنس یعنی فرق کے رشتے سے قائم کی یہاں نشان کو سگنیفائر اور سگنیفائیڈ کے دو زمنی حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ لفظ یعنی سائن ہم یہاں روایتی معنوں میں لفظ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تفہیم کی غرض سے فرض کر رہے ہیں کہ نشان اگر لفظ ہے تو اس کا تعلق دو زمنی حصیتوں سے ہے پہلی حصیت سگنیفائر دوسری حصیت سگنیفائر اس دوسری حصیت کو بسا اوقات سوسیر تصور سے بھی تعبیر کرتا ہے سوسیر کے فلسفے میں ساختیات کے تصور میں سگنیفائر اور سگنیفائیڈ کو ہم لفظ ٹری کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مثال دریدہ کے ایک اہم شارعہ جیوفری بننگٹن نے اپنے ایک لیکچر میں دی جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے تو لفظ جب ہم سنتے ہیں ٹری یا پڑھتے ہیں ٹری تو اس لفظ جو کہ ہم اپنی سہولت کے لیے سگنیفائر کہہ سکتے ہیں اس لفظ کو اس لفظ کی جو ظاہری شکل ہے وہ اردو میں معنی نمہ سمجھی گئی اور انگریزی میں اسے سگنیفائر تو اس کی تفہیم فرق سے قائم ہوتی کیسے کہ لفظ ٹری فری نہیں ہے ٹرو نہیں ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹری اور فری میں ٹی اور ایف کا فرق تھا اسی طرح ٹری اور ٹرو میں یو اور ای کا فرق پہلا فرق لفظ ٹری کا دوسرے الفاظ میں موجود حروف کے اختلاف سے قائم ہوا دوسری طرف جو سگنیفائر ہے جو تصور ہے جو ذہن میں اُبھرتا ہے اس کا قیام کیسے عمل میں آیا سوسیر کے مطابق اس کا قیام ٹری بوش نہیں ہے یعنی جھاڑی نہیں اور شرب نہیں ہے یعنی چھوٹا درخت نہیں مطلب کہ ایک فرق قائم ہو رہا ہے لفظ کی سطح پر سگنیفائر کی سطح پر میں یہ بار بار واضح کر رہا ہوں کہ لفظ ہم سہولت کے لیے استعمال کر رہے ہیں وگرنہ سوسیر کے ہاں لفظ نہیں بلکہ لفظ برابر ہے تو اس نے سائن ہی کی بات کی تو سگنیفائر کا جو فرق ہے وہ دوسرے سگنیفائر سے قائم ہو رہا ہے اسی طرح سگنیفائر کا جو تصور ہے وہ دوسرے سگنیفائر سے فرق کی بنا پر قائم ہو رہا سوسیر نے اس کے علاوہ بھی لانگ اور پارول کے زمن میں بات کی ہم اس طرف جانے کے بجائے کوشش کر رہے ہیں کہ اس پس منظر کی طرف آئیں کہ جو پس منظر یوک دریدہ کے ہاں لا تشکیل کا پس منظر کہلایا جا سکتا انگارے کے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے تشکیل کیا ہے یا کیا سمجھی جا سکتی ہے اس کے حوالے سے لا تشکیل کا موقف سمجھا اور اب ہم بسکس کر رہے تھے لسانی پس منظر یعنی لا تشکیل کا جو ساختیاتی پس منظر ہے یعنی سوسیر کا نظریہ تو سوسیر نے جو سائن کو دو ستوں پر تقسیم کیا سگنی فائر سگنی فائیڈ ان دو میں سے یوک دریدہ نے اپنے فلسفے کے لیے سگنی فائر کو اہمیت دی کیونکہ سگنی فائیڈ اگرچہ معنی کے امکانات کو ضرور بڑھاتا ہے روایتی معنوں کو ضرور وسط بخشتا ہے لیکن پھر بھی معنی حد بندی کے تحت ہی قائم ہوتا قطعیت حد بندی یہ وہ حوالے ہیں جو لا تشکیل کا اصل حد ہے سو بریدہ نے سگنی فائر کو اہمیت دی اور اس نے کہا کہ چونکہ سوسیر بھی لفظ مرکزیت کے تحت اپنی فکر کو مرتب کر رہا تھا اس لیے وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ جب سگنی فائر قائم ہوتا ہے تو سگنی فائر اگلے ہی لمحے خود سگنی فائر بن جاتا ہے اور سگنی فائر کا سفر جیسا کہ ہم سوسیر کے ہاں بات کر چکے کہ ایک سگنی فائر سے دوسرے سگنی فائر کے درمیان دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے آخر کار سگنی فائر تک پہنچتا لیکن دریدہ نے کہا کہ ایک سگنی فائر دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے اور یہ جو التوا کا سلسلہ ہے وہ یوں ہی جاری رہتا ہے یعنی سوسیر نے فرق کی بات کی تھی دیفرنس کی بات کی تھی تو دریدہ نے اس فرق کے ساتھ التوا کو بھی شامل کر دیا یہی ایک سگنی فائر سے دوسرے سگنی فائر دوسرے سے تیسرے چوتھے پانچ میں اور یہ سفر لا محدود ہے یہ سفر جس راستے پر تیہ ہوتا ہے یہی راستہ دریدہ کی فکر میں ٹریس ہے اگر ہم مواز نہ کریں سوسیر اور دریدہ کی فکر کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حیثیت سوسیر نے سگنی فائر کو دی تھی وہی حیثیت دریدہ نے ٹریس کو دی ہے اور چونکہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اسی ٹریس کا آغاز دریدہ دی دریدہ سے ہوتا ہے جو لفظ سوسیر کے ہاں دی 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 یعنی یہ ای اور اے کا جو فرق ہے حالانکہ دی 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 دنوں مانوں کو قائم کرنے کے لیے دریدہ نے ایک اخترا کی ایک ایجاد کی حرف کی تبدیلی کی اور ہم جانتے ہیں کہ دی فرانس ایسا لفظ ہے کہ جس کی تحریری حیثیت کو بنیاد بنایا گیا یعنی تقریر کے ذریعے یہ لفظ اپنی پوری مانویت قائم نہیں کر سکتا بولنے والے کی زبان سے ادا ہونے والا یہ لفظ ہمیں ڈیفرنس کا تاثر دیتا ہے لیکن اس کی تحریری شکل یا تحریری حیثیت ہی ہے جو جو اس کی اصل شناخت قائم کرتی سو ریدہ نے تحریر اور تقریر کے درمیان جو وائولنٹ ہائرارکی تھی اس کو توڑ دیا اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی لفظ دیفرنس ہے جو کہ فرق اور التوا دونوں معنوں کا بیق وقت احاطہ کرتا ہے اس سے تقریر کی اجارہ داری معباد تبیات کی موجودگی از خود ختم ہو جاتی ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ فارمکان افلاتون کا ایک لفظ اس کے متن میں سامنے آنے والا ایک لفظ جو سکرات کے حوالے سے پیش کیا گیا اس لفظ کی بنیاد پر دریدہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ تھا جو تحریر کی اہمیت کو واضح کر سکتا تھا کیونکہ یہ متضاد معنوں کا حامل ہے مگر مترجم نے لفظ مرکزیت کے تحت سوچا مصنف کی intention یعنی منشاہ کے تحت معنی قائم کیے اس لفظ کے لفظ کے context کو سامنے رکھتے ہوئے سیاہ کو سباک کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف کی منشاہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ایک معنوں پر اکتفا کیا سو یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جو تقریر کی بالا دستی کی وجہ سے پیش آئی اس لیے وہ یعنی دریدہ تحریر کی اہمیت کو واضح کرتا ہے یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے اگر ہائرارکی تھی تقریر اور تحریر کے درمیان یعنی ایک چیز آلہ ہے دوسری چیز ادنہ ہے تو اس کے برعکس کوئی ہائرارکی قائم کر دی ہو یعنی جو تقریر ہے وہ کم تر کر دی ہو اور تحریر کو برتر کر دیا ہو تو یہ تو لا تشکیل کے بنیادی وظیفے ہی کے برخلاف بات ہے اس کا تو بنیادی وظیفہ ہے لا تشکیل کا کہ ہائرارکی کو توڑنا اور دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل اہمیت دینا تو یہ اہمیت ڈیفرانس کے ذریعے سے ملتی ہے دلچسپ بات یہ کہ دریدہ نے سوسیر جس سے اپنا فلسفہ اخذ کیا جس کی ڈبل ریڈنگ سے اپنا موقف قائم کیا اس کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ سوسیر سائن کی نشان کی اصل اہمیت کو نہ سمجھ سکا دریدہ دریدہ اپنے موقف کو پیش کرنے کے حوالے سے اس قدر محتاط ہے کہ بعض وقات وہ لفظ سائن کے بجائے مارک کو استعمال کرتا ہے کیونکہ سائن بہرحال روایتی فلسفہ کا ہی ایک حوالہ ہے سو دریدہ نے سائن کے بجائے لفظ مارک کو استعمال کیا تو اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا تشکیل کہ کچھ اہداف ہیں اور وہ اہداف حتمیت قطیت کو ہر ممکن حد تک توڑتے ہیں یہ حتمیت یا قطیت تو اس حد تک ختم ہوتی ہے کہ ایک انٹرویو میں دریدہ نے یولیا کرسٹیویا کے سوال کے جواب میں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی حتمی نہیں ہے اس کو بھی ڈی گنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری نشست جس میں لا تشکیل کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی امید کرتا ہوں کہ اس مشکل اور پیچیدہ موضوع کو کسی نہ کسی حد تک ضرور واضح کیا جا چکا ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی